بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں نحمدہو و نستہینہو و نستگفرہو و نؤمن بہی و نتوکرہو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهدہ اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا حاتی اللہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ و نشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو و مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید البرحان الرشید والفرکان الحمید و لنبلونکم بشیئی من الخوف والجوئی و نقس من الانوار والانفس والسمرات و بشر سابرین اللہ ذینا اذا اصابتهم مصیبتوں قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجیو صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہو نبی الكریم و نقن علی ذالکہ من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صدق علیہ وسلمو تسلیما السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابی کے یا رحمتللالامین معزز و مغترم سامعین الباب اہل سنت عدب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برحان رشید سے سورہ بکرہ کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں گزشتہ جمعت المبارک میں بھی انہی آیات کو موضوع سخن بنایا گیا تھا آج بھی انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں اور جہاں گزشتہ جمعت المبارک میں گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہیں سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے یہ جو آیاتِ بیانات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں خاص کر یہ جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجِيُمْ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب رزت نے مسئیبت کے وقت پرشانی کے وقت جو کلمات پڑھنے کے لئے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیے ہیں آپ سے پہلے یہ کلمات کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئے یہ جو کلمات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجِعُونَ یہ امت مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور امت کو یہ کلمات میسر نہیں آئے یہ کلمات اللہ رب رضی نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے اس کی اولاد فوت ہوتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ جب اس بچے کا بسال ہوا ہے تو اس کے والدین کی اس کے ماں باپ کی کیا کیفیت تھی حالانکہ وہ سب کو جانتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہا تھا اس کی روح اس کے بدن سے نکالی جا رہی تھی تو ان کے والدین اس بچے کے والدین وہ تیری رضا پر راضی تھے اور اس کی روح کے نکلنے پر وہ انہا للہ و انہا الیح راجعون کے کلمات ادا فرما رہے تھے کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کی زبان سے ان باتوں کو سمات کیا سنا تو اللہ رب العزت انہیں فرشتوں سے فرمایا جاؤ انہیں خوشخبری دے دو کہ میں نے ان کے لئے جنت کے اندر اس کے بدلے میں اس روح کے بدلے میں نعم البدل عطا کیا ہے اور آلہ محل ان کے لئے تیار کیا ہے آلہ محل جنت کے اندر جو اپنی اولاد کے جانے پر کسی مصیبت کے آنے پر انہا للہ وانہا الیح راجعون پڑتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں نعم البدل عطا فرماتا ہے جنت کے اندر محلات عطا فرماتا ہے حضرت ام سلمہ ایک روایت اور پیش کرتا ہوں تعلیم کے لئے تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر ان باتوں کو ہم شامل کریں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین ابھی نبی پاک پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنی ہے کلام سنا ہے کہ جو مصیبت کے آنے پر پرشانی کے آنے پر غم کے آنے پر انہا للہ وانہا الیح راجعون پڑتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نعمل بدل عطا فرماتا ہے اس سے اچھا بدل جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اس سے اچھی نعمل عطا فرماتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر میرے خامد کا انتقال ہوا آپ فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ میں محبت کرنے والی اپنے خامد کے ساتھ تھی اپنے خامد کے ساتھ میری بڑی محبت تھی اور میرے مزدیک میرے خامد سے بہتر کوئی بدل نہیں ہے نعمل بدل نہیں ہے لیکن میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب کوئی مسئبت اور غم آتا ہے تو اللہ رب العزت اس غم پر سبر کرنے والوں پر اور جو انہا لیلہ و انہا الیہ راجع ان کے کلمات کہتے ہیں ان کہنے والوں پر نعمل بدل عطا فرماتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ جو میری محبت میرے خامد کے ساتھ تھی ان کا وصال ہو رہا ہے اب ان کا نعمل بدل مجھے کیا مل سکتا ہے یہ حضرت امی سلمہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اپنے خامد سے بڑھ کر مجھے اب نعمل بدل کیا ملے گا جتنی میری محبت تھی اور جتنی وہ محبت مجھ سے کرتے تھے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول پر آپ کے ارشادِ گرامی پر عمل کرتے ہوئے میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر دیا لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا یہ گمان آ رہا تھا کہ میرے خاموں سے بڑھ کر مجھے نعمل بدل اللہ کیا عطا کرے گا تو آپ فرماتی ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نعمل بدل عطا کیا کہ مجھے تاجدارِ مدینہ جیسا شہر عطا کیا نبی پاک جیسا شہر عطا کیا یہ حضرتِ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں تو جب کوئی مسئبت آئے کوئی پرشانی آئے کوئی غم آئے کوئی مسئبت اور دکھ درد آئے تو مسلمان کو چاہیے صاحبِ ایمان کو چاہیے کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پَدْئِ اللہ رب العزت اس کا نعمل بدل عطا فرما دے گا اور مسئبت کی جو بات ہے اس کی کم از کم جو حسیت اور قیمت ہے وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کا چراغ چراغ جلا ہوا تھا وہ بجھ گیا حدیش پاک میں آتا ہے تو اس چراغ کے بجھنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پَدْئَا یعنی جو کم از کم مسئبت ہم کس کو شمار کر سکتے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین آپ پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک سے بجھا یا رسول اللہ یہ چراغ بجھا ہے اس پر آپ اِنَّا لِلَّهِ پَدْ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں چراغ کا بجھانا یہ بھی مسئبت ہیں اور اس پر بھی اللہ رب العزت امت کو عجر عطا فرمائے گا اس پر بھی عجر عطا فرمائے گا نعم البدل عطا فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی مسئبت بھی آئے چھوٹی سے چھوٹی پرشانی بھی آئے تو ہم اس پرشانی پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم انہا لیلہ ہے و انہا الہی راجی ان کا برد کیا کریں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و براکات جو سابرین کے سردار ہیں امام السابرین ہیں جہاں گفتگو کا اختتام ہوا تھا گزشتہ جمعہ کرنوارک میں وہیں سے اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں اور اس جو سانیہ ایک اربلا ہے واقعہ ایک اربلا ہے اس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں اور جو سبق ہمیں اس واقعہ سے ملے ہیں اس پر ہم تھوڑا سا غور و خوز کرتے ہیں کافلہ کوفہ سے ہوتا ہوا دمشق پہنچتا ہے دمشق میں جزید کے دربار میں مخدرات اطرت کا اہلِ بیتِ ادھار کی پاک بی بیوں کا افت ماء بی بیوں کا وہ بی بیوں جن کی شان میں پردے کی آیات نازل ہوتی تھی ان بی بیوں کا اور شہدائے اربلا کا اور شرکائے اربلا کا یہ کافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے پھر میں نے یہ روایت کچھلے جمعہ تو مبارک بیان کر دی تھی کہ یزید نے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے چھڑی کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ چھڑی سیدنا امام حسین کے لبوں پر لگائی اور یوں کہنے لگا کہ یہ وہ لب ہیں یہ وہ زبان ہیں یہ وہ موہ ہیں جو میری بغاوت کا اعلان کرتا تھا جو میری بیعت سے انکار کرتا تھا یہ لفظ کہنے کے بعد اس نے دوسرے جملے کہے تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر یہ جملے محفوظ ہیں اس نے کہا کاش آج میرے بدر والے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے ان کا بدرہ لے لیا ہے یہ جملے کہے تو اسی مجلس میں حضرت زید بن ارکم صحابی رسول پوڑے صحابی نوے سال کی عمر ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یزید اپنی چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین کے لبوں کو چھو رہا ہے وہ چھڑی امام حسین کے لبوں پر لگا رہا ہے تو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بوڑے صحابی ہیں انہیں فرمایا یزید پلید اپنی چھڑی کو پیچھے کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں پر بوسے دیا کرتے تھے تو آج ان لبوں کی توہین کر رہا ہے ان لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے اپنے ناپاک آتوں سے ناپاک چھڑی ان پاک لبوں پر لگا رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پر بوسے دیا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے اور اپنی زبان ان کے موں میں دیا کرتے تھے جب بری مجلس میں حضرت زید بن ارکم نے یہ کلمات یہ جملے کہے تو یزید نے اپنی توہین محسوس کی دربار میرا ہے ہواری میرے ہیں حکومت میری ہے نام میرا ہے سب کچھ طاقت قوت میرے پاس ہے اور اس حالت پہ بھی یہ بات کر رہا ہے تو اس نے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو محاطب کر کے کہا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے ان کلمات کے مدہ چکھاتا میں تجھے بتاتا کہ یہ کلمات کس طرح ادا کیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا بدبخت تجھے صحابی رسول کا تو خیال ہے لیکن خون رسول کا کوئی خیال نہیں تجھے یہ احساس ہے کہ میں صحابی رسول ہوں جو میری نسبت ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بیعت کی اسلام کی نسبت ہے اس کا تو تجھے پاس ہے اور یہ تو کھون رسول ہے تجھے کھون رسول کا کوئی پاس نہیں اور یہ بات کہتے ہوئے یدید سنتا رہا اور آپ باید نکلتے رہے اور یدید نے اپنے کارندو سے کہا کہ اسے باید نکال دو ابھی حضرت زیر بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باید نکلے ہیں تو یدید کے دربار میں کیسر روم روم کی سلطنت کا سفیر وہ بھی موجود ہے وہ کسی کام کے لیے یدید کے پاس آیا ہوا ہے تو اس نے پوچھا سوال کیا یہ سار کس کا ہے اور یہ بوڑا بابا یہ تجھے کچھ کہا رہا تھا اور اس سار کے بارے میں کچھ کہا رہا تھا یہ سار کس کا ہے تو یدید نے کہا یہ سار حسین کا ہے باگی کا سار ہے جس نے میری خلافت کی بغاوت کی ہے جس نے مجھے امیر المومنین تسلیم نہیں کیا اس کا سار ہے اس نے کہا یہ حسین کون ہے جس کا یہ سار ہے تو یدید کہنے لگا اس کے باپ کا نام علی ہے اس کے نانے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکات اس کے نانا وہ ہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے نبی پاک کی لخت جگر کا بیٹا ہے یہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نوازہ ہے جب اس سفیر نے کیسے روم کے سفیر نے اس ایلچی نے یہ کلمات سنے تو اس نے کہا طوف ہے تیری مسلمانی پر افسوس ہے تیری مسلمانی پر ہماری حالت کیا ہے ہماری کیفیقت کیا ہے اس کیسے روم نے کہا اس کے سفیر نے کہا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے ہم اپنے نبی کا کتنا اترام کرتے ہیں اس کی نسبت کا کتنا اترام کرتے ہیں کہنے لگا کہ ہمارا ایک کلیسہ ہے ایک گرجہ گر ہے ایک عبادت خانہ ہے اس عبادت خانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گدہ تھا جو آپ کا گدہ تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے اس گدے کے پاؤں کے نشان ایک زمین پر لگے ہم نے اس زمین کو سمال کر اپنے اس گرجے کے اندر رکھ دیئے ہیں اور ہر سال کسرت کے ساتھ ہم اس گرجے کی طرف جاتے ہیں اس خور کے نشان کی تعظیم کرتے ہیں اس گوڑے کے پاؤں کا جو نشان ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور جس طرح تم کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہو اس طرح ہم اس خور کے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کی تعظیم اور تقریم کرتے ہیں لیکن تمہاری کیا حسیقیت تمہارا مسلمانی کیسی ہے کہ ہم تو وہ گدہ جس پر ہمارے نبی جی سواری کی ہے اس گدے کی نسپر جب ان کے ساتھ ہوئی ہے تو ہم ان کے خور کی تعظیم کرتے ہیں اور تم مسلمان کیسا ہے کہ یہ لمبا عرصہ نہیں گزرا ابھی تو یہ دوسری نسل ہے اور نبی پاک کا خون ہے اور تو ان کو شہید کر رہا ہے اور ان کے سر تنوں سے جدا کر رہا ہے جب یہ اس نے یہ بات کہی تو یزید کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اب مجھ سے بات ہو رہی ہے اتنی دیر میں یزید کے دربار میں وہ سخت بیماری میں لاحق تھا ایک موسی بیماری میں یزید پہلے ہی سے لاحق تھا تو اس نے ایک حکیم بنا رکھا تھا وہ حکیم حضرت دعوت علیہ السلام کی نسل سے تھا جب اس نے دیکھا سارا ماجرہ سنا تو کہنے لگا یزید بات سن میں اللہ کے نبی دعوت ان کی نسل سے ہوں اور سترویں پشت پر ہوں ستر نسب جو اب گدر چکے ہیں ستر پشتیں گدر چکی ہیں اور ان کے بعد میرا نمبر ہے لیکن میرا معاملہ کیا ہے آج بھی جب کوئی یہودی مجھے ملتا ہے تو وہ جھک کر تازین کرتا ہے اور میری بات کو تسلیم کرتا ہے جو میں کہہ دیتا ہوں سارے یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں اور تو اپنے رسول جس کا تو نے کلمہ پڑا ہے اس کے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے اور پھر اس کا سار اس کے تن سے جدا کر رہا ہے جب یہ دونوں لوگ ایک یہودی حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد سے اور دوسرا کیسرے روم کا ایلچی یہ بات کرتا ہے تو یزید حکم دیتا ہے اپنے کارنجوں کو کہ اس سار کو اور بکیہ کافلہ کو لے کر باہر چلے جاؤ بزاروں کے اندر گماؤ لوگوں کو دکھاؤ کہ جو یزید کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کا حشر کیا کرتے ہیں جب وہ کافلہ باہر نکلا تو یزید نے ایلچی سے کہا اس سفیرے کیسرے روم سے کہا اور اس طبیب سے کہا کہ تم میری سلطنت کے اندر مخل کیوں ہوتے ہو یہ میرے معاملات ہیں اور سفیر سے کہا اگر تُو کیسرے روم کا سفیر نہ ہوتا تو میں تیرا سار تیرے تن سے جدا کر دیتا وہی جواب جو حضرت زید بن ارکم نے دیا تھا وہی جواب کیسرے روم کا سفیر دے رہا ہے کہنے لگا بدبخت تجھے کیسرے روم کے سفیر کا تو خیال ہے ایلچی کا تو خیال ہے لیکن خون رسول کا کوئی خیال نہیں کہنے لگا یزید کہنے لگا اگر سفیر کو ایلچی کو قتل کرنا جائد ہوتا ہے میں تجھے قتل کر دیتا اس نے کہا جا مجھے اپنے قتل کی کوئی پرواہ نہیں میں تیری امارہ سے بغادت کرتا ہوں اور حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتا ہوں حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتا ہوں اور پھر اور پھر حضرت دعود علیہ السلام کی نسل کا وہ فرد حکیم اس نے کہا کہ میں بھی حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آج سے تیری بیماری کا علاج میں نہیں کروں گا یزید نے کہا اگر مجھے تیری ضرورت نہ ہوتی اپنی بیماری کا علاج کروانا مقصود نہ تھا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا اس نے کہا آج کے بعد میں تجھے شفاہ والی دوائی نہیں بلکہ وہ دوائی دوں گا جو تیری موت کا سبب بنے یہ باتیں یزید کے دربار میں ہوئیں اور اس نے پہلے ہی شہدائے کرب و بلک کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زہر العابدین دوسرے جو ساتھی تھے مخدرات اطرت پاک بی بیہوں کا کافلہ پہلے ہی اپنے دربار سے باہر نکال کے حکم دیا تھا اپنے کارندوں کو کہ جا کر دمشق کے بداروں کے اندر انہیں پھیراؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نے ان کا کیا حشر کیا ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سار مبارک نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور پاک بی بیوں کا کافلہ وہ دمشق کے بداروں کے اندر گمائی جا رہا ہے پھیرایا جا رہا ہے آگے آگے سیدنا امام حسین کا سر ہے اور لوگ گروہ سے باہر نکل کر اپنی ڈیوڈیوں میں کھڑے ہو کر دروازوں میں کھڑے ہو کر عورتیں چھتوں پر چڑھ کر وہ اس کافلے کو دیکھ رہی ہیں تو یہ کافلہ گزرتا 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 دمشق کی جامعہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو تاریخ تمام تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ وہاں دمشق کی جامعہ مسجد کے بالا خانے پر اوپر والی مندر پر کاری قرآن تلاوت قرآن کر رہا ہے تلاوت کیا کر رہا ہے یہ قرآن پاکی آیت وہ کاری پر رہا ہے جب یہ آیت پر رہا تھا تو اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک این مسجد کے دروازے کے قریب سے گزر رہا تھا اس کاری قرآن کی آواز اس کلاوت کی آواز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ جو لگے ہوئے کان ہیں ان کانوں میں پڑی تو تاریخ ساری کہتی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو نیزے پر لٹکا ہوا تھا آپ کا سر مبارک مڑا آپ کے سر مبارک مڑ کر زبان حرکت کی اور آپ اس کاری قرآن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا تعلیہ القرآن آج ابو اصحاب القاف بن رکیم قصہ دی حمالی و قتلی اے کاری قرآن قرآن پڑھنے والے تو یہ کہتا ہے کہ اصحاب قاف کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے لیکن آج دیکھ حسین کی طرف دیکھ حسین کا سر نیزے کی نوک پر ہے اور حسین کا قتل کیا جانا اور پھر بداروں کے اندر گمانا یہ صحاب قاف سے بھی زیادہ عجیب قصہ ہے یہ سیدنا رسول ہے جو نبی پاک کا خون ہے اللہ عرب العزت نے اس خون کو تو حیات بکشی ہے لیکن خود اپنے مابوب کو حیات نہیں بکشی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارے وہ کلام فرما رہا ہے اور اس آیت کی زندہ تفسیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک اور مخدرات اطرت اہلِ بیعت کی پاک بی بیوں کو دمشق کے بداروں کے اندر گما کر پھرایا جا رہا ہے ادھر یزید کو خبریں مر رہی ہیں دربار کے اندر کہ بغاوت ہونے کا خطرہ ہے لوگ جون جون دیکھ رہے ہیں ان کے امام جوشمہ رہے ہیں خریت اس میں ہے کہ جلد جلد اس کافلے کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے جب اس کو یہ بتا چلا کہ میری کرسی وہ ڈھول رہی ہے لوگ بغاوت کرنے پر امادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس نے منافقانہ چال چلی اور پھر سیدنا امام جین العابدین سے اہلِ بیعتِ ادھار کی پاک بی بیوں سے اس نے اپنی محبت کا ادھار کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ ابنِ زیاد نے ظلم کیا ہے یہ شبرلائی نے ظلم کیا ہے ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اگر ڈریکٹ حسین میرے پاس آ جاتا میں یہ معاملہ نہ کرتا حسین کی بات مال یہ اس کے سیاسی جملے تھے اپنی تخت کو بچانے کے لیے جو کفریہ جملے ہیں وہ پہلے کہہ چکا ہے تو اس وقت پھر نومان بن بشیر ایک صحابی رسول ہیں جو یزید نے ان کو گورنرل بنایا تھا اپنی حکومت کا گورنرل بنایا تھا لیکن جو ان کا معاملہ اہلِ بیعتِ ادھار کے ساتھ تھا نومان بن بشیر کا جو اہلِ بیعت کے ساتھ ان کی محبت تھی اس محبت کو دیکھ کر اور یزید کو برا بلا کہنے والے کہہ کر یزید نے جب محسوس کیا کہ یہ ہمارا خیرخواہ نہیں ہے تو اہلِ بیعتِ ادھار کے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو اس کو گورنرلی سے معذول کر دیا حضرتِ نومان بن بشیر کو جب معذول کر دیا اب یزید نے دوبارہ نومان بن بشیر کو بلایا کہ یہ اہلِ بیعت کا خیرخواہ ہے ان کے ساتھ محبت کا دم پڑتا ہے اسے ساتھ بیجا جائے یہ بہتر شخص ہے جو اہلِ بیعتِ ادھار کے کافلے کو مدینہ تل منبرہ لے کر جائے گا جب اس کو بلایا تو یزید نے کہا کہ تمہیں ایسے کرو کہ یہ کافلہ اہلِ بیعتِ ادھار کا ہے امامِ حسین کا سر ہے زینب ہے امِ قلسوم ہے زین العابدین ہے اور دوسرے افراد ہیں عزد شہربانوں ہیں یہ کافلہ باخریت باحفاظت مدینہ تل منبرہ کی طرف لے جاؤ وہاں پوچھا دو ان کے گھر کی طرف تو اس نے اس کافلے کو لیا اپنے ساتھ اور جب دمشق کے بادار سے باہر نکلا تو حضرتِ نومان بن بشیر حضرتِ امام زین العابدین کے قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے ارد کرتے ہیں میں آپ کا غلام ہوں میں یزید کا ماننے والا نہیں میں آپ کی محبت کا دم پرنے والا ہوں اسی وجہ سے اس نے مجھے معذول کیا تھا اور آج یہ میری سعادت ہے کہ آپ میرے ساتھ واپس مدینہ تل منبرہ جا رہے ہیں میں حکم یدید کا نہیں آپ کا مانوں گا آپ جو حکم دیں گے اس کے مطابق میں چلوں گا جہاں حکم دیں گے میں وہاں پھیر جاؤں گا جب حکم دیں گے چل پڑوں گا جو آپ کی مرضی ہوگی میں آپ کی غلامی میں دم برتا ہوا آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کی حفاظت کے لیے جاؤں گا جب یہ بات حضرت امام زین اللہ عبدی نے سنی تو اپنی پھوپی حضرت زینب سے کہا کہ نومان بن بشیر یہ بات کیا رہا ہے تو انہوں نے فرمایا زین اللہ عبدی نے اسے کہو کہ ہم مدینہ تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں مدینہ تل منبرہ لے جانے سے پہلے کربلا کی وادی میں لے کر جاؤ کربا بلا کے میدان میں لے کر جاؤ سیدہ زینب نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے علی اسگر علی اکبر کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی یہ درہاز حضرت نومان بن بشیر نے سنی تو اس نے ارد کیا کہ آپ کی اس بات پر عمل کیا جائے گا اور ہم کربلا کے ذریعے سے ہم مدینہ تل منبرہ کی طرف کوچھ کریں گے اور جب یہ کافلہ اہل بیعت اعتحار کا مدانے کرب و بلا میں پہنچتا ہے تو اس وقت اپنے ان عزیزوں کی اپنے بھائیوں کی اپنے بیٹوں کی اپنے چچداد بھائیوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کی قبروں کو دیکھ کر کیا قفیت ہوگی جو سائے بے دل ہے وہ ہی جان سکتا ہے پھر یہ کافلہ چلتا 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 مدینہ تل منبرہ کے قریب پہنچتا ہے اور جب مدینہ تل منبرہ میں داخل ہونے لگتا ہے تو پہلے ہی اہل مدینہ کو اس کافلہ کی آمد کی اطلاع مل جاتی ہے ان اہل مدینہ کی کیفیت کیا ہے ان کی حالت کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ سیدنا امام حسین جب گئے تھے وہ بھی کافلے میں تھے علی اسگر محصوم وہ بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے علی اکبر جوان وہ بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے قاسم وہ بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے عباس وہ بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے عونو محمد وہ بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے عبان و انساروں بھی کافلے کے ساتھ گئے تھے جب یہ کافلہ مدینہ المنورہ سے جدا ہوا تھا روانہ ہوا تھا تو بڑا ہوا کافلہ تھا اور جب اب واپس مدینہ کے اندر داخلہ ہو رہا ہے تو کوئی جوان نظر نہیں آ رہا جب ان اہل مدینہ نے دیکھا تو تمام مورخی نے لکھا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ خون کے آنسو روتے تھے غم میں نے ڈھال ہو چکے تھے وہ زمین پر لوڈ پونڈ کر رو رہے تھے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے اور مورخی نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ کی کیفیت کیا تھی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سار مبارک اور یہ اہل بیعت اعتحار کا کافلہ واپس مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ کی حالت کیا تھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک ہوا تھا تو اس وقت جو اہل مدینہ کی حالت تھی نبی پاک کے وسال پر جو کرا وقت اس وقت تھا وہی دوبارہ وقت لوٹ کر آیا ہے اہل بیعت اعتحار کے کافلے کی واپسی پر وہ انتہائی غم اناک علم اناک وقت جو اہل مدینہ پر گزرا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر گزرا ہے اور یا پھر اہل بیعت اعتحار کا کرب و بلاک شہداء کا قافلہ جب مدینہ المنورہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت ان کی یہ قفیت تھی سارے اہل مدینہ غم میں اندھال ہیں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم حضرت ام البنین اور دوسری مکہ کی عورتیں بوڑی اور اہل بیعت اعتحار کی خادمائیں کنیزیں جو مدینہ المنورہ رہ گئی تھی جب وہ کافلے کے استقبال کے لئے آئیں یہ کافلہ مدینہ المنورہ داخل ہو رہا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں حضرت امام زین العبدین ساتھ ہیں حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ زینب کو دیکھا تو دوڑ کر ان کے ساتھ گلے کے ساتھ جا کر ملتی ہیں اور چیہو بخار شروع ہوتی ہے اکاہ برتی ہے اور ساتھ ہی حضرت ام البنین اپنے چیرے پر پردہ کرتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اممہ جان آپ کس سے پردہ کر رہی ہیں یہاں اپنے چیرے پر نقاب دا رہی ہیں کون ایسا غیر مارم ہے جس سے آپ پردہ کر رہی ہیں تو حضرت ام البنین سیدہ زینب سے کہتی ہیں یہ بوڑا اجنبی ہے میں نہیں پہچانتی یہ کون ہے میں اس اجنبی سے پردہ کر رہی ہوں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارد کرتی ہیں اممہ جان یہ بوڑا نہیں یہ اجنبی نہیں یہ زہر العمدین ہے کربو بلا کے غم نے اس کے داری کے تمام بالوں کو سمیت کر دیا ہے یہ بوڑا نہیں ہے سیدنا امام زینب عابدین جب مدینہ تل منورہ سے کربلا کی طرف جاتے ہیں بائیس سال کی عمر ہے اور ساری داڑی مبارک کالی ہے بیماری ہے لیکن اس قدر نہیں زوف ہے لیکن اس قدر نہیں لیکن جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو تاریخ مورخی لکھتے ہیں کہ سیدنا امام زینب عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات جو مدینہ تل منورہ سے خروج کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو ساری داڑی کالی سیاہ ہے اور جب واپس مدینہ تل منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک بھی بال کالہ نہیں سارے سے بید ہو چکے ہیں یہ وہ غم ہے جو اہلِ بیتِ اتحار پر اترا ہے غم کا پہاڑ ان پر نادل ہوا ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زینب عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی حالت کیا تھی کہ جب سے وہ کربلا سے باپس لوٹے ہیں تو اس کے بعد پھر ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بیتے رہتے تھے روتے رہتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام زینب عابدین کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام زینب عابدین کی شب و روز کی مصروفیات کیا تھی کہ آپ رات کو شب داری کرتے ساری رات کیام کرتے اور صبح و روزہ رکھتے اور جب شام کو روزے کی افتاری کا وقت آتا آپ کے سامنے آپ کے غلام پانی رکھتے مشروبات رکھتے کھجوریں رکھتے روزہ کھولنے کے لیے افتاری کا سماع رکھتے تو سیدنا امام زینب عابدین کی آنکھیں چھمہ چھمہ روتی آپ فرماتے میں یہ پانی کس طرح پیوں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو پیاسا شہید ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی علی اسگر معصوم اس کے گلے میں اس کے علکوم میں تیر لگتا دیکھا ہے وہ پیاس سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں بھائی اکبر پیاسے جلا گیا ہے بھائی کاسب پیاسے جلا گیا ہے اب زینب عابدین پانی کس طرح پی سکتا ہے اور آپ ایک گھوٹ پانی پیتے روزہ کھولتے اور اس کے بعد کچھ ہی طرح آوان نہ فرماتے اسی طرح آپ کا وقت گزرتا رہا سیدنا امام زینب عابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کیا تھی کہ کشی نے آپ سے پوچھا تھا امام زینب عابدین آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں آہداری کرتے رہتے ہیں آپ ہر وقت غمزدہ رہتے ہیں آخر یہ معاملہ کب ہلوگا آپ اتنا کیوں آہداری روتے ہیں کرتے ہیں تو حضرت امام زینب عابدین نے تاریخ ابن ساکر کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں آپ نے جواب دیا کہ تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیوں ہر وقت روتا رہتا ہوں میرا دل ہر وقت مقمون کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہوا اور انہیں اس کی موت کا یقین بھی نہیں تھا کہ وہ موت کی اگوشت میں چلا گیا ہے صرف ان سے جدا ہوا ہے لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی جدائی کے گام میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں وہ ہر وقت روتے رہتے تھے اتنا روئے اتنا روئے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے اندر کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور میں زہر العبدیر کیوں نہ رہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اہل بیعت اتھار کے چودہ افراد کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے چودہ افراد کو میں نے اپنی آنکھوں سے زبا ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو زبا ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو اپنے دوسرے عزیزوں کو زبا ہوتے دیکھا ہے جب یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیتا ہے اور زین العبدین کی کیفیت یہ کیوں نہ بنیں جب یہ کافلہ مدینہ تل منورہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت امام زین العبدین سے اہل مدینہ کہنے لگے آؤ سیدھے گھر کی طرف چلتے ہیں تو حضرت امام زین العبدین نے فرمایا کہ مجھے میرے باپ امام حسین نے وسیعت کی تھی بیٹا جب تم مدینہ عبد المنورہ میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے جا کر نانے کی قبر کر جا کر میری حالت کو بیان کرنا پھر اس وقت کیا قیفیت تھی کیا حالت تھی وہ کافلہ جب مدینہ سے نکلتا ہے سفر کرتا ہے تو سارے اہل بیانت کے افراد کافلے کے اندر شامل ہیں اب امام زین العبدین بوڑے ہو چکے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں جو ہی نبی پاک کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں سیدنا امام زین العبدین کی چیخ نکلتی ہے اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ دیکھیں جب میں یہاں سے گیا تھا میرا باپ حسین میرے ساتھ تھا میرا بھائی علی اسگر علی اکبر ساتھ تھے قاسم عونو محبت ساتھ تھے آج دوبارہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا ہوں لیکن اجڑا ہوا قافلہ لے کر آیا ہوں حضرت امی قسوم رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک چمٹ کر آہوزاری کر یہ رو رہی ہے یہ قجیب منظر بنا ہوا ہے پورا مدینہ اداسی نے غم میں نڈھالو چکا ہے ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور پھر سیدنا امام زین اللہ پیز نے فرمایا کہ مجھے میرے باپ نے وسیعت کی تھی کہ جب نانے کی قبر سے فارغ ہو کر جانے لگو تو جا کر میری ماں کی قبر پر جانا سیدہ فاطمہ کی قبر پر جانا اور وہاں جا کر میری قفیت کو بیان کرنا کہ کہنا جا کر کہ لوگوں نے جو حسین کے ساتھ کیا ہے اور حسین نے جو سبر کیا ہے وہ قفیت میری ماں کو جا کر بیان کرنا پھر سیدنا امام زین العابدین اور حضرت امہ قلصوم سیدہ زینب جنت البقی میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جاتے ہیں اور سار و دکڑہ انہیں سناتے ہیں وہ امام زین العابدین جو سبر کا پیکر ہیں جن کے شب و روز عبادت میں گزرتے ہیں ان کے ساتھ یہ جزیدی کیا ظلم کر رہے ہیں اس خاندان پر یہ ظلم کر رہے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات آپ سبر و رضا کا پیکر علم و حلم کا پیکر آپ کا معاملہ کیسا ہے آج تاریخ ابن ساکر اور دوسرے مورخین نے اس واقعہ کو نکل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین کے سابزادے ہیں ان کے درمیان اور حضرت امام حسن کے سابزادے ان کے درمیان آپس میں کچھ تلح کلامی ہوئی سیدنا امام زین عابدین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسن کے سابزادے آئے اور بری مجلس میں حضرت امام زین العابدین کے بارے میں انہوں نے ترش کلمات کہے نازیبہ کلمات کہے اور وہ ترہ ترہ کی باتیں کر کے سیدنا امام زین عابدین کو چلے گئے جب محفل برخواست ہوئی رات کا وقت آیا تو حضرت امام زین العابدین اٹھ کر ان کے گھر کی طرف چل دیئے اپنے چچہ آتا ہے آتا ہے بھائی کے گھر کی طرف چل دیئے وہاں جا کر دروادہ کھڑکڑایا جب وہ حضرت امام حسن کے سابزادے جو زین العابدین رضی اللہ ہوتا اللہ انہوں کو بری مجلس میں جا کر ترہ ترہ کی باتیں کر آئے تھے ان کی شان کے اندر نازیبہ کلمات کہہ کر آئے تھے جب انہوں دیکھا کہ زین العابدین میرا بھائی وہ میرے دروادے پر ہے تو حضرت امام زین العابدین اسے کہا بھائی میں تیرے پاس اس دیکھو کیسے امام ہیں وہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان گناہوں پر توبہ کرتا ہوں اور اگر وہ گناہ میرے اندر نہیں وہ غلطی انخطائیں میرے اندر نہیں اور تو نے مجھ پر بہتان الزام رکھا ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول کو شاہد بنا کر میں تجھے معاف کرتا ہوں میں تجھے معاف کرتا ہوں جب سیدنا امام حسن کے سابزادے نے یہ بات سنی اور سیدنا امام زین العابدین یہ کلمات کہہ کر واپس چل دیئے تو وہ سیدنا امام حسن کے سابزادے حضرت امام حسن تائیزاد بھائی وہ پیچھے پیچھے چال دیئے آدھے رستے میں سابزادہ حضرت امام زین العابدین کے قدم میں گرتا ہے کہتا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ نفس کی وجہ سے کہا ہے آپ ان تمام باتوں سے پاک تائیب ہیں وہ سیدنا امام زین العابدین جو معافی دینے والے ہیں اف و درگدر کرنے والے ہیں معافی کا جنبہ رکھنے والے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ قرب و بلا کا مطالعہ کریں سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ مدینہ تل منورہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں باقی ایام وہاں گزار رہے ہیں تو اہل مدینہ نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ آپ خلافت کی سیٹ پر آئیں آپ دوبارہ آئے سیٹ پر آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں آپ کو اپنا امیر مومنین کہتے ہیں اپنا امیر مانتے ہیں ہم آپ کی اقتدام میں چلیں گے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ فرمایا کہ چلے جاؤ مجھے ان باتوں سے کوئی دلجسپی نہیں ہے اب چلے جاؤ وہ واپس چلے گے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ آئے پھر دوبارہ آئے پھر دوبارہ آئے کافی مرتبہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں یہی التجاہ لے کر آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ آپ کی بار اگر آؤگے تو پھر میں مدینہ چھوڑ گا یہاں نہیں رہوں گا میں جب وہ دوبارہ آئے تو اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین نے مدینہ تل منورہ کو چھوڑ دیا آپ مدینہ تل منورہ سے باہر اپنی زندگی گدار رہے ہیں جنگل کے اندر خیمہ لگایا ہے وہاں اپنی زندگی کے ایام بسر کرتے ہیں دن کو روزے کی قیفیت روزے کی حالت رات کو قیام کی قیفیت شب روز آہوزاری ہے اور باپ کا اپنے بھائیوں کو غم ہے جو بھول نہیں رہے اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں سیدنا امام زین عابدین واقعہ کربلا کے بعد چالی سال آپ نے اپنی زندگی اس خیمے کے اندر گزاری چالی سال اپنی زندگی خیمے کے اندر گزاری ایک دن ایسا آیا آپ اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں دن کا وقت ہے تو ایک شخص آپ کے خیمے میں داخل ہوا وہ پیاس سے نیڈھال ہے بھوک سے نیڈھال ہے چیرہ اس کا پریشان ہے خوف زدہ ہے بھوک سے اور پیاس سے مر رہا ہے وہ خیمے کے اندر داخل ہوا تو آ کر کہنے لگا کہ اے بابا مجھے پانی دو میں پیاس سے مر رہا ہوں حضرت امام جین العبدین نے گھڑے سے پانی ڈالا پیالے کے اندر اور جب اس کو دینے لگے تو آپ کی نظر اس کے چیرے پر پڑی تو آپ فورا پہچان گئے اور جب اس سیکس نے پانی پیا اسے ہوش آئی اس نے پانی پی کر اوپر دیکھا تو اس کی نظر حضرت امام جین العبدین کے چیرے پر پڑی اور وہ خوف ستا ہو گیا پریشان ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا لیکن حضرت امام زین العبدین خاموش کھڑے ہیں پانی کا پیالہ لینے کے لئے تاکہ میں اسے اور پانی دوں جب باپس پیالہ لیا تو آپ نے پوچھا تجھے اور پانی دوں کھانے کے لئے کچھ پیش کروں تو اس نے کہا لگتا ہے تُو زین العبدین ہے آپ نے فرمایا ہاں زین العبدین ہوں تو کہنے لگا آپ نے مجھے پیچانا نہیں آپ نے مجھے پیچانا نہیں فرمایا پیچانا ہے تجھے پیچانا ہے کہنے لگا میں وہ ابن زیاد جو سیدنا امام حسین عزی اللہ تعالی کا سر کلم کرتا ہے جو علی اصغر علی اکبر کو شہید کرتا ہے جو مخطرات عدرت کے کھیموں کو آکھ لگاتا ہے وہ ابن زیاد ہے آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں پیچانتا ہوں تو ابن زیاد ہے اس اس کے بعد تم پانی دے رہے ہو اس کے بعد مجھے پوچھ رہے ہو کتنے لئے کھانا لاؤں آپ نے فرمایا ہاں میں خون رسول ہوں میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے اپنا اپنا ذرف ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا عمل ہے کل میدان کرب و بلا میں ہم تمہارے میمان تھے جو تم سے بن پڑا تم نے کیا ہے اور آج مدینہ تل مروبرہ کے مضافات میں جنگل میں تم ہمارے میمان ہو جو ہم سے بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں جو تم سے ہو سکا تھا وہ تم نے کیا ہے اور جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں وہ تمہارا ضرف تھا یہ ہمارا ضرف ہے وہ تمہاری سوج اور تمہارا عمل تھا یہ ہمارا عمل ہے ہم آل رسول ہیں ہم کیا عمل کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم انہیں بھی کچھ عدا کرتے ہیں کون امام جن العبدین جو سبر کا پیکر عفت و طہارت کا پیکر سبر و رضا کا پیکر آپ وہ درگزر کا پیکر ہیں وہ سیدنا امام جن العبدین ایک دن آپ اپنے خیمے سے باہر نکل کر شہر کی طرف آ رہے ہیں تو جب شہر کی طرف آئے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور آپ کو گالیاں دینے لگا کیا آل رسول کا سبر ہے کیا اترت رسول کا سبر ہے کہ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں آپ ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ سلم کبھی یہی عمل مبارک تھا وہ گالیاں دینے لگا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم مجھے گالیاں دے رہا ہے کوئی حاجت ہے کچھ چاہیے آپ نے فورا اپنے جسم سے چادر اتا کر اسے دی اور اپنے غلام سے حکم دیا اسے حکم دیا کہ اسے ایک ہزار دینار دو جو گالیاں دے رہا ہے اپنی چادر قیمتی آنے لگے میں معافی چاہتا ہوں اس وقت مسافر ہوں میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے اور دے سکوں مجھے معافی دے دینا وہ شخص آگے بڑھا اور آپ کے قدموں پر گرا کہنے لگا میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم آل رسول ہو کے نہیں وہ سیدنا امام دین رابدین چالیس سال وہ مدینہ تل منورہ سے اپنے باپ اپنے بائیوں کا غم سہتے رہے اور وہیں اپنی زندگی بسر کی وہ امام جنر رابدین چالیس سال غم سہ کر بھی انہیں کبھی واہ ویلہ کبھی سینے پہ ہاتھ کبھی چیرہ نہیں نوچا کبھی بالوں کو نہیں کبھی بالوں کے اندر خواہ کو نہیں ڈالا وہ سبر کا پیکر بن کر غم میں نڈھار رہے ہیں آنکھوں سے آنسو پیتے رہے ہیں لیکن سبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا آپ نہیں یہ اہل بیعت اتحار کا سبر ہے جو تعلیم امت کے لیے ہے اور پھر واقعہ اکربلا کا ایک بولا کی درتی کے اوپر دو لوگ تھے دو لشکر تھے ایک لشکر وہ بھی جان دے رہا ہے دوسرا لشکر وہ بھی جان دے رہا ہے دونوں اپنی جانے دے رہے ہیں ایک لشکر حسینی ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے شریعت کی بقا کے لیے نبی پاک کی شریعت کے تحفظ کے لیے نبی پاک کی عمد کی بقا کے لیے خلافت راشتہ کی بقا کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے لشکر یدید اہل بیعت ادھار کی افراد کو قتل کرنے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں جان دونوں نے دی ہے دونوں نے جان دی ہیں یدید کے لشکریوں نے بھی جان دی ہے دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ حسین کے لشکر والے حود امام حسین انسانیت کی بقا کیلئے اپنی جان قربال کر رہے ہیں اور یدید انسانیت کی فنا کے لیے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے شریعت کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانے دے رہے ہیں آج بھی وہ اولاد وہ نسل چلی آ رہی ہیں کچھ شریعت کی بقا کے لیے کچھ خلافت کی بقا کے لیے کچھ نبی پاک کی عظمت کے لیے کچھ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اپنی جانے دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی مسلمانوں کو جہاد کا نام لے کر قتل کر دیتے ہیں ان کا عمل جو انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں یہ حسینی کردار ہے اور جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان کا کردار یزیدی کردار ہے ان کا یزیدی کردار ہے یہ کوئی جہاد نہیں کہ نہتے مسلمانوں کو معصوم مسلمانوں کو قتل و غرط کیا جائے ان کا خون بہایا جائے بم بلاسٹنگ کی جائے سوسائیڈ بمی کی جائے یہ حسینی کردار نہیں یہ یزیدی کردار ہے آج بھی جو یہ کام کر رہے ہیں وہ یزید کا عمل کر رہے ہیں اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور جو امت کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ حسین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں واقعہ اکرب و بلا ہمیں سبق دیتا ہے کیا سبق دیتا ہے اگر جان قربان کرنی ہے اپنا مال قربان کرنا ہے اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے تو پھر سیدنا امام حسین نے سبق دیا ہے کہ تم شریعتِ مصطفیٰ کے لیے عزت و نموسِ مصطفیٰ کے لیے اپنا آپ قربان کرو اپنے بچوں کو قربان کرو یہ سیدنا امام حسین نے سبق دیا ہے نام تو ہم سیدنا امام حسین کا لیتے ہیں اور کردار ہمارا سیدنا امام حسین جیسا نہیں نام تو ہم اہلِ بیعتِ اتحار کا لیتے ہیں لیکن کردار ہمارا اہلِ بیعتِ اتحار کے آئمہ جیسا نہیں وہ صبر کا پیکر وہ ہلم کا پیکر اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو بھی جزا دیتے ہیں اور آج ہم امام زین العابدین کا ذکر کر رہے ہیں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو گالی دینے والوں کو جزا دیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے اندر حسنہ کہاں ہمارے ہمت ہمارے اندر ہمت کہاں کہ کوئی اگر ہمیں برا کہے تو ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جان سے مار دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقعہ کرب و بلا کا سبق نہیں واقعہ کرب و بلا کا سبر کیا ہے علی بیعت اتھار کے افراد کا سبق کیا ہے وہ حلم ہے وہ بردواری ہے وہ معافی ہے وہ معاف کرنے کا جذبہ ہے آج بھی امت اگر فلا چاہتی ہے تو سیدنا امام زین اللہ عبدین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رہو اور شہدائے کرب و بلا کی سنن پر عمل کریں ماتمی لاکھوں ہیں ماتمی لاکھوں ہیں نفس بے ریا کس کس میں ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ ترے اسوا کی ادا کس کس میں ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ ترے اسوا کی ادا کس کس میں ہے اگر ہم ایک قوم بن کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک سن کر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے آؤ ایک قوم بن کر سیدنا امام حسین کے غلام بن کر اپنی زندگی کا آغاز کریں اور اس ملک کے ساتھ محبت کریں نبی پاک کی شریعت کے ساتھ محبت کریں نبی پاک کی شریعت کے ساتھ محبت کریں اور وہ افراد جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں جو سنتِ مصطفیٰ کے خیر خواہ نہیں جو شریعتِ مصطفیٰ کے خیر خواہ نہیں انہیں ہم ددکار دیں ان کے لیے ہمارا ووٹ نہیں ہونا چاہیے جہاں ووٹ حضرتِ امامِ زین العابدین نے دیا ہے جہاں ووٹ سیدنا امامِ حسین نے دیا ہے جہاں ووٹ شہدائے کرب و بلا نے اپنی جان کا دیا ہے ان کے ماننے والوں کا یہ حق ہے کہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں ووٹ دیں جو شریعت کا پابند ہے اس کو ووٹ دیں ملک اس تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے یہ لٹیرے حکمران جو قوم کا جو ملک کے لوگوں کا خون جوس رہے ہیں شیرِ مادر سمجھ کر ان کا خون پی رہے ہیں اور پھر ہم بھی چپ کر کے دوبارہ ووٹونی کو پھر دوبارہ ووٹونی کو ہماری حالت کیا ہے بیمار ہوئے میر کتنے سادہ ہیں میر کتنے سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوبارہ لیتے ہیں اسی اتار کے لونڈے سے دوبارہ لیتے ہیں جس نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس کی لوڈ شیڈنگ بیماریاں تافن بدبو گردگی ملک کے اندر حرام کاری شراب نوشی کے ادے کھولے بدباشر کو عام کیا ملک کو تباہی کے دانے پر لاکر کھڑا کر دیا اور پھر قوم کتنی سادی ہے پھر ووٹ ان کو اگر ہم نہ بدلے قوم نہ بدلی تو پھر نظام نہیں بدلے گا اگر اچھے لوگ آگے لاؤ گے تو پھر کام بنے گا اپنی سوچ کی اندر تبدیلی پیدا کریں ہم یہ سبق ہمیں سیدنا امام حسین نے دیا ہے کہ اپنا سر دے دیں اپنا نقصان کر لیں بچوں کو زباہ کرا لیں لیکن جو شریعت کا پابند نہیں جو دین اسلام کا خیر کا نہیں اس کو ووٹ نہیں دینا اس کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کرنی ذکر حسین تو کرتے ہیں لیکن سیدنا امام حسین کے اس میں پر عمل نہیں کرتے آؤ اپنے اندر اہد کریں کہ آج کے بعد ہم سیدنا امام حسین کے اس وقت عمل کریں گے جو ملک و ملت کا خیر خواہ ہوگا ہم اس کے لئے اپنا ووٹ معیہ کریں گے جو ملک کا غدار ملک کے ساتھ غداری کرنے والا ہے ہم اسے اپنا ووٹ نہیں دیں گے آگے الیکشن آ رہے ہیں اگر آپ نے اپنا نظام نہ بدلا اپنی سوچ کو نہ بدلا تو پھر وہی چار رہے گی جو پہلے ہے اور پھر اس سے زیادہ ظلم و ستم ہوں گے اس سے زیادہ ظلم واری زندگی وہ آئے گی اگر آپ نے اپنی سوچ کو نہ بدلا آج اپنی سوچ رشتہ داریاں چھوڑیں برادری کو چھوڑیں یہ پارٹی کے بدھ چھوڑیں کہ ہماری فلان پارٹی ہے اس کو ووٹ دینا ہے اس کا لیڈر جو لیڈر ہے کیسے یہ ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے آپ نے جو لیڈر کی صفات ہوتی ہیں کون ہے ان میں لیڈر یہ سارے کزاک چھوڑ ڈاکو لٹیرے ہیں ان میں ایک بھی لیڈر رانمہ میں یہ ہے جو لیڈر رانمہ میں بھی لیڈر رانمہ میں بھی لیڈرہ